ایک تاثر یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی بڑے معاملات ہیں مثال کے طور پر بڑا معاملہ کیا ہے انسانی حقوق کا تو انسانی حقوق کی ہمارے ہاں پامالی کا سلسلہ بہت زیادہ بہت وسیع اور اس کے کئی پہلوں ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہمیں نہیں میرے خیال میں آپ نے مجھے پورا سنا نہیں میرے تو سارے بیان ہی اسی پر ہوتے ہیں حقوق علیباد پر میرے تو پچھلے تیس سال سے بیان سارے اسی پر ہیں کہ میں نے سوسائٹی میں انسانیت کو ابھارنے کی کوشش کی گئی انسانی حقوق کو وجاگر کیا ہے اس کو تو میں نے تسلیم کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں میں نے اسے تسلیم کیا ہے لیکن اس سوسائٹی میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی اس پر بات نہیں کی کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں لاپتہ افراد ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عدالتوں میں کیس چلتے ہیں لوگ جلوس نکالتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں دیکھیں میرے ذمہ ہے دعوت دینا اگر اس کی امپلیمنٹیشن تو میرے نہ ہاتھ میں ہے نہ میرے ذمہ ہے میں اللہ کی بات کہتا ہوں سناتا ہوں انسانی حقوق بیان کرتا ہوں باقی آگے کون کتنا لیتا ہے یہ تو میرے بس میں نہیں یعنی اگر کچھ کوئی یعنی خاندان توڑ دیا گئے کسی خاندان کا سربراہ اٹھا لیا گیا کسی کا نوجوان اٹھا لیا گیا یہ ایک انسانی حقوق کے خلاف عرضی ہے نا اور یہ یعنی حقوق عباد میں آتا ہے تو اس کو آپ نے کبھی مضمت بھی نہیں کی آپ نے اس عمل کی دیکھیں ہم ہمارے تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ ہم مضمت نہیں کرتے پوزیٹیو بات کرتے ہیں نیکٹیو بات نہیں کرتے کسی کو برا نہیں کہتے اچھائی کو بیان کرتے ہیں اچھائی کو اتنا بیان کریں کہ برائی اس میں دک جائے اچھا میں نے آپ کو ایک مسئلے کی طرف توجہ مفضول کرائی یہ جو لاپتہ افراد ہیں اسی طرح ہمارے ہاں عوام کی رائے کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے یعنی کچھ ایسے ادارے پالیسی بنانے لگتے ہیں ایسے ادارے حکومت پہ قابض ہو جاتے ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے اس یہ بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ اس پر بھی آپ نے کبھی توجہ نہیں جی اتنے بے شمار مسائل ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ اللہ سے دوری ہے آپ نے بنیادی مسئلہ اللہ سے دوری کو قرار دیا اور اللہ کے بندوں کی رائے کو بلڈوز کرنے کو آپ نے کہا کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ اللہ کے اللہ کے بندوں کو ان کا حق نہ دینا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے اللہ کو جانے تو وہ ایسا کیوں کریں آپ نے موجودہ حکمران عمران خان کی تائید کی کھلے عام تائید کی جبکہ ہمارے ہاں یعنی مسلم روایت میں علماء اہل اقتدار سے دور پائے جاتے ہیں تو حکمرانوں کو جا کے نصیحت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے ان سے مفاد اٹھانا یہ ایک سودے وازی کی بات ہے تو میں نائنٹی ٹو سے وسیم سجاد صاحب تھے آہ پریزیڈنٹ اس وقت قائم مقابطہ تھا آج ان سے لے کر موجودہ وزیراعظم تک سوائے بے نظیر بروٹو شہید کے میری سب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں سب کے لیے پیغام محبت اور نصیحت لے کر گیا ہوں یہ حکمرانوں کو بات سمجھانا بھی ہمارے ذمہیں ہم کنارہ کشو کے بیٹھ جائیں تو غلط لوگ ان کو گیر لیں تو آپ آہ بہت ساری حکمرانوں کے پاس گئے لیکن تائد آپ نے ایک حکمران کی کی اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جب میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی ایزے پرائیم منسٹر ویسے تو ہمارا بہت کافی عرصے سے سلام دعا ہے ہماری لیکن ایزے پرائیم منسٹر جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا تو مجھ سے کہلے کہ مولانا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری یوتھ اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائے اور ان کی زندگی کو اپنایا ہے چونکہ میں میرے اندر جو تبدیلی آئی وہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ کے آئی تو میرا جی چاہتا ہے کہ میری نئی نسل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے اس کے لیے میں چاہتا ہوں میں آپ کو کالجوں میں بھیجوں انیورسٹیوں میں بھیجوں آپ کے بیان کراؤں یہ بات مجھے کسی حکمران نے نہیں کہی اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے وہ ایک الگ شوئے لیکن اس بندے کی سوچ سے میں بہت متاثر ہوا فرمایا کہ عمران نے کہا کہ میری زندگی بدل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے صحت کو پڑھ کے تو آپ بہت عرصے سے ان کو جانتے ہیں آپ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں ماضی میں اور اب میں لیکن ماضی کو تو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن آج کے لحاظ سے جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کے گفتگو کا انداز ہے وہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں کس طرح وہ اللہ کو بیش میں لاتے ہیں کس طرح صبح سے شام تک وہ بندہ لگا ہوا ہے اور کوئی اس کی اولاد ایسی نہیں جو پیچھے کوئی مفاد اٹھانے والی ہو باقی میں اس کی کوئی صفائی پیش نہیں کرتا ہوں کہ وہ جنید بغدادی ہے لیکن کمپیریٹیولی میں نے ان کو بہت اچھا پایا آپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ پہلا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کے احیاء کی بات کی میں اس لیے ان کی تائید کرتا ہوں آپ نے یہ فرمایا تھا تو ایسا تین سال میں ایسا ان کے کیا اقدامات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جس ٹھوس اقدامات جسے پتا چلتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف یہ کہتر سال کا کچھرا ہے اور ان کے پاس ٹیم بھی مضبوط کوئی نہیں ہے تو وہ اکیلا اپنی جان سے لڑ رہا ہے تو اتنی جلدی تو تبدیلی نظر نہیں آ سکتی میں تو کوئی اقدامات پوچھیں تبدیلی نہیں پوچھیں میں اس کے ساتھ تو رہتا نہیں ہوں کہ اس نے کیا اقدامات کی صرف بیانات ہیں میرا تو صرف اس سے ایک ملاقات کا سلسلہ ہے فیس بیلیو جی باقی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ تو جو ساتھ رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا آپ کے ہاں آپ کی جو گفتگویں ہیں ان میں خواتین کے حقوق پر آپ نے بہت زور دیا اور خاص طور پر جو وراست کا ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ انہیں محروم کرنے کے لیے مختلف ہیلے بھانے اختیار کیا جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ محسوس کیا گیا کہ ہمارے ہاں ان کی وراست کو روکنے کے علاوہ آہ بھی خواتین پر مظالم کی بہت سارے طریقے ہیں مثلا ایک تازہ واقعہ نور مقدم کیس ہے اسلام آباد میں اس بری طرح ایک نوجوان لڑکی کو زبا کر دیا گیا کس کو نور مقدم نام کی ایک لڑکی کا گلہ کاٹ کے الگ پھینک دیا گیا اور ہمارے ایسے بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں ایسے واقعات پر آپ کی توجہ نہیں میں تو صرف وراست کی بات تو نہیں کرتا ہوں تو میں تو پوری لائف کو ڈسکس کرتا ہوں لیکن وہ چیزیں جو معاشرے کو ہلا دیتی ہیں جیسے یہ تازہ واقعہ ہے اس کے علاوہ بھی ابھی ہیدر آباد میں ایک قتل ہوا ہے ایک راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے بے شمار واقعات ہیں یا جیسے جیسے سوات میں ایک خاتون کو کوڑے لگائے گئے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا تو ایسے ہی ڈراما تھا فیک تھا وہ تو ایسے موضوعات آپ نے زیر بحث نہیں لائے آپ دیکھیں میں کلی چیزوں پر بات کرتا ہوں فلان جگہ یہ واقعہ ہوا فلان جگہ یہ واقعہ ہوا میں ان چیزوں پر بات نہیں کرتا ہوں آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ آپ کا فوکس اداکار اداکار آئیں اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ کا کوئی ایکٹیو تعلق عام آدمی سے اس طرح سے نہیں نظر آتا بات یہ ہے کہ آپ کا کیمرہ کوریج دیتا ہے جب میں ایسے لوگوں کو ملتا ہوں اور جو میں ایسے غریب آدمیوں سے ملتا ہوں تو کون سا کیمرہ آئے گا اس کو کوریج دینے کے لیے اب آپ نے بھی ایک برینڈ متعارف کرایا جو اگر انٹلیکچولی دیکھا جائے تو یہ عمل سرمایہ داری نظام کی تائید کے صورت میں ہمیں نظر آتا ہے لیکن ایک مغربی تصور دولت کے حصول کا ہے اس کو آپ نے اختیار کیا اور یہ یہ جو برینڈ سسٹم اور جس 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 اورگنائز طریقے سے آپ آئے ہیں یا اس سے پہلے آپ سے پہلے لوگ آئے ہیں یہ جو شروع کیا ہے نا میں کوئی دس وارہ مدر سے چلا رہا ہوں اور ہمارے ہم مدارس کا نظام ہے چندہ چندہ ہم مانگتے ہیں جب یہ کرونا آیا اور لوگوں کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو میں نے پھر اپنی ٹیم سے کہا کہ بھائیوں دیکھو میں اب چندہ نہیں مانگوں گا اگر آپ کے پاس ڈونیشن آرہا ہے اب چلاو مدرسہ نہیں آرہا بند کرتا لیکن اس حال میں میں کسی سے کہوں کہ بھائی مدرسے کے لیے پیسے دو کہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا ہے تو اس پر پھر یہ مشروع ہوا کہ پھر ایسا کیا جائے کہ کوئی مدرسے کا سورس ایسا بنا دیا جائے مستقل ہو تاکہ ہم رہیں یا نہ رہیں وہ چلتا رہے تو اس برینڈ کے بنانے کا مقصد وہ کوئی پیسہ بنانا نہیں ہے بلکہ وہ مدارس جو میرے ذریعے سے چل رہے ہیں ان کو مانگنے سے فریق کرنا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی مال بنانے کی یا کمانے کی صرف اس وجہ سے یہ برینڈ بنایا ہے کہ اس میں باقی دوست بھی ہیں وہ اپنا پروفل لیں گے لیکن ایک بہت بڑا حصہ اس کا مدرسوں کے لیے ہوگا اور اس سے ہم انشاءاللہ اپنے مدارس کو زکاة فریق کر دیں گے اگر اللہ نے شاہد گزشتہ کوئی بیس برس سے ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پہ اب جو بیس تیس چالیس پچاس کی عمر میں جا رہے ہیں ان کے ہاں آہ لائف سٹائل میں تبدیلی آ رہی ہے ان کے ہاں اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فالو کر رہے ہیں آپ کو کیسے فالو کر رہے ہیں آپ کو فالو کر رہے ہیں بہت اچھی گاڑی سے بہت اچھے گھر سے پروٹوکول سے مسلح محافظوں سے تو اس اس ٹرینٹ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کے نبی مالداروں کے لیے بھی آئے میڈل مین کے لیے بھی آئے غریبوں کے لیے بھی آئے آپ نے گدے پہ سواری کی یہ غریبوں کے لیے نہ ہونا ہے آپ نے خچر پہ سواری کی یہ میڈل مین کے لیے آپ نے عالی نسل کے گوڑوں پہ سواری کی یہ مالداروں کے لیے ہے تو اسلام میں سارے موڈل موجود ہیں اگر میں ایک مالدار فیملی سے تبلیغ میں لگ گیا ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے ایک وراثتی چیز دی ہوئی ہے تو اب میں اس کو چھوڑ کے جا کے چٹائی غربہ دیکھتے ہیں چٹائی فرین دیکھتے ہیں آپ بڑے سہر انگیز خطابت ہے اور ہمارے ہاں روایت بڑی پرانی ہے خطابت کی بولانا عطا اللہ شاہ بخاری سشورش کاشمیری اس کے علاوہ انگنت علماء اکرام آپ نے اپنا ایک مکتب دیا ہے خطابت کا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خطابت میں افسانوی انداز کی اہمیت کتنی ہے اللہ تعالی نصیحت کو قرآن میں کہانی کے انداز میں بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے اس میں نصیحتیں ہوتی تو کہانی کے انداز میں چیز اندر جاتی ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں اس میں ایک کمزور روایت کو کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے بلکل ہم کمزور روایت پیش کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں